دیکھیں جی ویئرز آج ہم نے بہت ہی مزیدار اور لا جواب بیف مٹکہ بریانی تیار کی ہے بہت ہی مزیدار اور لا جواب یہ تیار ہوئی ہے ہم نے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے یہ ریسپی تیار کی ہے ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے انڈ تک واش کریں بہت ہی مزیدار اور لا جواب ہماری یہ آج کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز آج سناز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بیف بریانی آپ چاہیں تو سیم ریسپی کو مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں اس وقت بیف میں بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے یہ بریانی تیار کریں گے انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پساند آنے والی ہے بریانی بنانے کے لیے ہمیں ڈیڑھ کلو ہم نے بیف لے لیا ہے اس کو دھوکے میں نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹوکری میں ڈال کے رکھتی ہے تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا بلیڈ اور پانی جو ہے وہ نکل جائے اچھے بڑے سائز کے تماتر ہیں اس کو میں نے اس طرح چاپ کر لیا ہے ایک این پاو کے قریب ساڑھے سات سو گرام ہم اس میں چاول ڈال رہے ہیں قریباً چار پانچ ٹیبل سپون کے قریب میں نے دہی لے لیا ہے چار دیکھ رہے ہیں آپ پیاز میں نے لے لیا ہے دو بڑے سائز کے اور دو درمیانے سائز کے ہیں لسن میں نے لے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لسن جو ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا اور اس کو میں نے چھیل لیا اس کا کلر اس طرح اس لیے کیونکہ اس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا میرے چینل پر دیسی لسن کو چھیلنے کی ریسپی موجود ہے آپ چاہیں تو اسے فالو کرتے ہوئے دیسی لسن کو آپ کو بہت ہی آسانی سے چھیل کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں آئیے اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں یہ گھرستے ایڈ کریں گے ساتھی تقریباً دو گلاس یہ پانی ہے اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں آپ کو آپ کا پریشر کو کر جتنا بھی پانی لیتا ہے آپ اسے ساپ سے یہ ایڈ کر سکتے ہیں دو پیاز ہم اس میں رفلی چاپ کر کے ایڈ کر دیں گے بارید کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیف ہے گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو بیف گلتے گلتے ہمارے پیاز بھی گل جائیں گے آپ چاہیں تو سارے پیاز اسی ٹائم پر آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن آدھے پیاز آپ اگر فرائی کر کے ڈالیں گے تو اس طرح گریانی کا فلیور بہت اچھا آئے گا آپ بھی ہم اس نے یہ باقی کا لسن بھی آئیڈ کر دیتے ہیں یہ چھے ٹماٹر میں نے جو چھے ٹماٹر کٹے ہوئے تھے وہ بھی دائلیں گے موٹے موٹے میں نے یہ بھی کاٹے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے ڈے ٹی سپونڈ ڈالا ہے ایک ٹی سپونڈ بھائکے کٹی بھی لارمچ ڈال رہے ہیں ایک پینچ ہم ہلتی ڈال رہے ہیں ڈے ٹی سپونڈ بھائکے ہم اس میں سوکر دھنیا کا پاورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اس پرائیشر کوکر کو بند کر دیتے ہیں پندرہ منٹ تک ہم نے پرائیشر کوکر کو سیٹی دینا ہے جب تک ہمارا گوشت گل رہا ہے تو تب تک ہم یہ تھوڑے اور کام کر لیتے ہیں یہ دو ٹی سپونڈ کے قریب املی ہے اس کو میں نے پانی میں بھی گو دیا ہے یہ جو میں نے چار پانچ ٹی سپونڈ کے قریب میں نے دہی لیا تھا اس میں یہ میرے پاس شان بریانی مسالہ ہے یہ میں دو ٹی سپونڈ اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں بھر بھر کے نہیں ڈالیں کیونکہ اس طرح پر زیادہ سپائسی ہو جائے گی اور جو پیاز ہیں ان کو ہم کٹ کے سو فرائی کر کے پیار کر کے رکھ لیتے ہیں جتنے باری کٹیں گے ہمارے پیاز اتنے اچھے اور خریسپی فرائی ہوں گے میں پیاز کٹتی ہوں تو اب ہم گوشت گلنے کے بعد ملتے ہیں گوشت گلنے کے بعد ملتے ہیں گوشت ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہوا ہے اب ہم اس میں جو باچی کا پانی ہے وہ بھی بھرائے کر لیں گے یہ جو ہم نے املی بھی گوئی تھی اس میں سالی بھٹھیاں الگ کر کے اس پر پلک کر لیں گے جس میں ہم نے بریانی کو دم لگایا ہے اس میں اب ہم یہ گوشت جو گناہ ہے یہ اٹھا دیں گے اس کو ہم اس ہانڈی میں ڈال کے پونے گے تاکہ جب اپنے چاولوں کو ہم اس میں جب دم لگائیں تو ہمارے چاول کے نیچے لگیں گے نہیں آپ بلکل ڈرائے ہانڈی میں اگر چاولوں کو دم لگائیں گے تو ہمارے چاول سالے ہانڈی کے ساتھ چپک جائیں گے اور ہانڈی میں میں نے گوشت اٹھانے سے پہلے میں نے ہانڈی میں آئیل خوڑا شامل کر لیا تھا جتنا کہ ہمیں گوشت بھولنے کے لیے چاہیے اب ہم اس ہانڈی میں اس گوشت کو اچھی طرح سے بھول لیں گے میں نے دو پیاز فرائیا تھے اس میں سے آدھے پیاز ہم اس کورمے میں شامل کر دیں گے اور آدھے ہم دم کے لیے رکھ لیں گے دوسری طرف میں نے چاولوں کے لیے پانی کو آئل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاولوں کے ساتھ سے نمچ اس میں شامل کریں گے جیٹھ اسپون اس میں ہم زیرہ شامل کریں گے پیز باتا ہے اس کو توڑ کے شامل کر دیں گے دو داچی نی کے ٹکڑے یہ ڈال دیں گے تین سے چار لونگ نی ڈال دیں گے اور یہ خوڑی سی بڑی الائچی اور کاری میش بھی شامیل کر دیں گے گوشتہ پانی سالہ ڈرائی ہو چکے ہیں اور آئے اوپر آ چکے ہیں اس ٹیج پہ اب ہم اس میں یہ جو دہی میں بریانی مسالہ مکس کیا تھا یہ شامیل کر دیں گے جیسے ہی یہ دہی کا پانی درائی ہو جائے گا تو یہ جو ہم نے انگلی کا پاک نکالا ہوا تھا یہ ہم اس میں شامیل کر دیں گے ہمارا بریانی کا کورما تیار ہے بلکل ہم نے اس میں پانی درائی نہیں کرنا بلکل ہرکی ہرکی سی اس میں نمی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھلکل بھوٹیوں کے ساتھ نہیں ہے چکی بھی تھوڑی سیم الگ الگ ہے اس ٹیج پہ ہم یہ اس کو چولے سے اتار لیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مٹی کی ہانڈی کافی دیٹھ تک درم رہتی ہے تو یہ خود ہی درائی ہو جائے گا اب ہم چاپلوں کو بڑے چولے پر شپ کر دیں گے اور پانی کو اوبالانے کا ویٹ کریں گے پانی کو اوبالانے لگا ہے اب ہم اس میں یہ چاپل شامل کر لیں گے چاپلوں کو ہم نے دو کنی تک بوائل کرنا ہے دو کنی کی اس میں چھوڑ دینی ہے بریانی میں ذرا خلے خلے چاپلوں کو اچھے لگتے ہیں تو اس لئے ہم اس میں دو کنی کا بوائل کریں گے چاپلوں کو ہمارے دو کنی کے بوائل ہو چکے ہیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اس ٹیج پہ اب ہم اس کو ٹوکری میں نگال لیں گے ہمارے ہانڈی کے ساتھ رکھ دیا ہے اور اس پر جو تورما تھا وہ سارا ہم نے اس بول میں نکال لیا ہے اس میں سے تھوڑا سا صرف آئل آئل ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ چاول ہمارے ہانڈی کے ساتھ چھکے نا ہانڈی کے نیچے ہم نے چولا آن کر دی ہے کیونکہ ہانڈی کو گرم ہوتے گوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا چاول ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالیں گے چاول ہم نے چاول ہمیں نیچے گے چاول ہم نے ہمارے ہن میں بھی گلہ داعجے کورما ڈالیں گے ہم نے اس کے لیے ہم نے اس کے لیے ہم نے خیلق کیا ہماری مرچے ادرک 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 اداً ادرک لگتی ہے بڑا ساد رکھ ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر ایک لیر روچاپ لنکی لگائیں گے لیرنگ آپ نے جلدی جلدی کر دی ہے کیونکہ اگر چاول تھنڈے ہو گئے تو اس میں پھر دم بنتے دیر لگے گی اور ہمارے چاول اتنی دیر میں خراب ہو جائیں گے اس میں دو چمچ میں دیسی گی کے ایڈ کروں گے خوشبو کے لیے آپ مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں جب مٹی کی ہانڈی کے ساتھ دیسی گی کی خوشبو میکس اپ ہوتی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے اب اس دیچ پہ ہم اس کو دم لگا دیں گے جب ہماری ہانڈی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گی تو ہم اس کا فلم off کر دیں گے اور پھر 20 منٹ کے لیے اس کو دم لگائیں گے کیونکہ مٹی کی ہانڈی کافی دیر تک گرم رہتی ہے تو ہمیں مسلسل اس کے نیچے فلم off کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ملتے ہم 20 منٹ کے بار 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا دم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بیوز بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ اس کی لک چیک کریں جو ہم نے نیچے زردہ رنگ ڈالا تھا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی لکھ اوپر والے سے زیادہ اچھی آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ایک دفعہ نیچے والی لیئر میں زردہ رنگ ایڈ کر کے دیکھئے گا آپ کی بریانی کی لکھ بہت بھی اچھی جیسے بزار کی بریانی ہوتی ہے اب بکل ویسی ہی لکھ آئے گی دیکھیں جی ویرز ہماری بہت ہی مزیدار اور لا جواب مٹکہ بریانی ببکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور لا جواب خوشبودار یہ تیار ہوئی ہے میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ